اتر پردیس سرکار میں منتری دیش انکر مشر دیالو جی ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے موجود ہیں آج تمام مددوں کو لے کر تمام بندوں پر ان سے ہم چرچہ کرنے والے ہیں خاص طور سے آیوش اور یونانی اسپتالوں کی وشے پر بات کریں گے سر یہ یونانی اسپتالوں کو لے کر کیا کچھ نئی یوجنہ آپ نے بنائی ہے کیونکہ آپ ہی دورہ پتا چلا کی کئی اسپتال ایسے ہیں جو کی قرائے کی بلڈنگوں پر ہیں اور کئی لوگ اسپتال ایسے ہیں جو کی دان کیے گئے ہیں تو ان کو کیسے جو ہے وہ ریگولر کریں گے اور ان کا خاکہ کیسے درست کیا جائے گا دیکھیں آئر وید اور یونانی یہ دونوں ویدھاؤں کے بھاگ ایک ہے اور دوسرا ہے ہومیوپیت ہمارے پاس تو ان سب میں جو ہیلتھ سے الگ ہونے کے بعد تو جو بہت سارے اسپتال ہمارے سی ایسی پی ایسی میں چلتے ہیں کیونکہ تین ورس کا یہ تھا کہ ہم لوگ تین ورس میں اپنے اسپتال بنا لیں گے لیکن اتنے بڑے اسپتالوں کا سیٹ اپ پچیس سو کچھ اسپتال آرویت کے ہیں دو سو چون ہسپتال جو ہے وہ یونانی کے ہیں اور پندرہ سو پچاسی ہسپتال ہمارے ہومیوپیت کے ہیں یہ کل ملا کے ہمارے پاس یہ چار ہزار اسپتال ہیں چھوٹے بڑے ملا کے انیس راج کی مہاوی دیالے ہیں تو ان اسپتالوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ زمینیں یا سی ایسی کی ہیں یا پی ایسی کی ہیں اب ان کو ہم کو کہیں صفٹ کرنا ہے تو ہم کو اپنی زمین تو ہم لوگوں نے جلہ وائز جلہ دکاری ان لوگوں سے کہہ کے پرتیک جلے میں جو ہماری پرانے اسپتال ہیں ان سے اسپتال کے لیے جگہ مانگا وہ لوگ میرے منترالے کے نام سے وہ زمین ٹرانسفر کر کے گرام سماج کے زمین ہو سرکار نے ایک سویدہ عورت دے دیا ہے کہ کوئی ویکتی اگر چاہے اپنے پریجن کے نام پہ ماتا پتا کے نام پہ دادہ دادی کے نام پر اسپتال کھولنا چاہتا ہو تو وہ اپنی زمین ہمارے بیبھاگ کے نام کر سکتا ہے تو جیو ہی وہ زمین ہمارے بیبھاگ کے نام ہوگی سرکار دوارہ بھارت سرکار دوارہ اس پہ ایک بجٹ ریلیز ہو جاتا ہے نئے اسپتال کے نرمان کا شرط ایک ہی ہے کہ وہ زمین اپنے نام سے بھی بھاگ کے ہونی چاہیے تو اس میں جتنے بھی اسپتالوں کی زمین ہم لوگوں کو اپلبد ہو پائی ہے تو اس بار ہم لوگوں نے قریب چار سو چھوٹے اسپتالوں کی جو فور بیڈڈ فیپٹین بیڈڈ اسپتال ہمارے تو ان سب کے لئے زمین اپلبد ہو گئی تو اس کو سرکار نے اس بار بجٹ ریلیز کر دیا ہے تو وہ سارے اسپتال ہمارے لئے جنہیں ہو جائیں گے جن کی زمین ابھی تک بہت پریاس کرنے پر بھی نہیں مل پار جیسے کسی جیلے میں چھالیس اسپتال ہے اور ابھی تک ہمارے پاس پندرہ اسپتال مان کے چلتے ہیں کہ وہ اپنی زمین پہ ہے اس کے سوا سب سی ایس سی پی ایس سی دان دان کی جو زمینیں تھیں ان کو اپنے نام سے ٹرانسفر کر آنا جو مل رہی ہے زمین اس کو اپنا نام چڑھا کے پھر سرکار سے بجٹ لے اس پر نو نرمان کرنا تو کل ملاک ایک بڑا لکش ہے وقت لگا ہے پسلے پانچ سالوں سے لگاتار پسلی سرکار میں بھی کافی کام ہوئے تھے اس بار بھی کام ہو رہا ہے تو اب جیسے ہمارے پاس کل انیس راج کی مہا ویدیالے تھے دو نئے راج کی مہا ویدیالے سرکار نے ہم کو احسیت کر دیا ہمارے پاس آئیش کا وشویدیالہ اتر پدیس میں نہیں تھا تو مہا یوگی گر گورک شناط آئیش ویدیالے گورک پور میں بن رہا ہے تو کل ملاک ایک نئے منترالے کے لیے سارا سٹ اپ نیا کرنے کے لیے تو دوہرے دوہرے ہی بیوستہ ہے کہ ایک تو اپنے نئے اسپتال بھی بنانا ہے اور پرانے اسپتال کو ہم کو رینویٹ کر کے نئے اسپتال بھی بنانا ہے ایک سوال یہ تھا کہ آپ لوگ اسپتالوں کی بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں زمینے بھی سرکار مہیا کرا لے گی یا لے لے گی کسی سے جو اپنے ماتا پتا کے نام سے یا کسی کے نام سے کھولنا چاہیں گے لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹاف کی کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے ایک یہ بڑا ٹاسک رہتا ہے سرکاروں کے لیے تو اس پہ بھی کوئی کام چل رہا ہے آپ کے بھی باگ کی طرف میری آپ سے بیکتگت ایک رائے ہے میری یہ آپ پسلے چھے مہینے کے اندر آئیوش میں جتنی نیوکتیاں ہوئی ہیں ان سب کو آپ چار سو بائیس ایمو سی اچ جو ہمارے ہاں پوسٹنگ ہوتی ہے اور ان کو پھر ہم ہیلتھ کو دے دیتے ہیں تو جو سرکاری اسپتالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جلہ اسپتال میں بھی آئروید ادھکاری بیٹھتے ہیں چکستہ ادھکاری تو وہ ہمارے ایمو سی اچ ہوتے ہیں تو ایسے چار سو بائیس ڈاکٹروں کے نیوکتی ہم نے ابھی کیا ابھی چار سو تیرانبے فارمسسٹ کے نیوکتی پتر ان کے جاری ہونے ہیں اس طرح سے لگاتار جتنے بھی ادھیاچن تھے پدر اکتیاں تھیں ان سب کا ادھیاچن سو پرتشت ہمارا لوگ سی وائیو کو جا چکا ہے چونکہ ہمارے بیبھاگ کی نیوکتیوں فارمسسٹ سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے سکھک تک کی نیوکتی لیکچرر ریڈر اور پروفیسر کی نیوکتی لوگ سیوہ آیوگ کے دوارا ہوتی ہے تو لوگ سیوہ آیوگ میں ہماری طرف سے ادھیاچن چلا جاتا ہے پھر اس کو ویژیاپیت کرنا اس پر انٹرویو کرنا نیوکتی کر کے لوگ سیوہ آیوگ دوارا وہ ہمارے ہاں نیوکتیاں بھیج دی جاتی ہیں پھر پوسٹنگ کا کام بھی بھاگ کر رہتا ہے مجھ کو لگتا ہے کہ پچھلے منترالے کے دوسرے اس کاریکال میں ارتحاسی کا روپ سے نیوکتیاں ہوئی ہیں پرموشن ہوئے ہیں جو اے سی پی اور ڈی پی سی یہ آج تک جتنے بھی رکت تھے ابھی آج مجھ کو لگتا ہے کہ کتنے ہومیوپیت کے بہت بڑی سنکھیا میں ڈاکٹروں کے ہم لوگ نے ڈی پی سی کیا جو پد سے پرموشن پائیں گے تو اس طرح کا جو کام تھا رکا پڑا سارا کام وہ لگاتار چل رہا ہے بہت جلد ہی ہم لوگ سیچوریشن کی سیما پہ پہنچ جائیں گے ہومیوپیت میں تو میکسیمم ہم اپنے لکش کو ایچیو کر چکے ہیں کہ ہمارے اسکول بدیالیوں میں ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹر کی سنکھیا بہت کم پوسٹ بچی ہوں گے جس پر نیوکتی نہ ہو آروید میں بھی وہی کہانی ہے تو مجھ کو لگتا ہے بہت چند دنوں میں ہم لوگ اس کو پا لیں گے ایک سوال پولٹیکل تھا کہ دو ہزار چوبیس کو لے کر سبھی راجنیتک دل تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ کتنا تیار ہیں انڈیا گڑ بندھن بھی بن چکا ہے اکھلیش یادو لگاتار سبھائیں کر رہے ہیں دورے کر رہے ہیں بیٹھکے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش کی راہ اس بار آسان ہوگی آپ لوگوں کے لیے دیکھئے آپ نے دو ہزار چودہ کا گڑ بندھن آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا دو ہزار سترہ کا گڑ بندھن بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا دو ہزار انیس کا گڑ بندھن آپ کو پتا نہیں یاد ہے کی نہیں ہے دو ہزار بائیس کا گڑ بندھن ہر چناؤ کے پہلے گڑ بندھن یہ ایک ریواز بن گیا ہے پرمپرہ بن گئی ہے سچی ہے کہ کوئی گڑ بندھن کسی کی عمر آپ کو پتا نہیں ہے سترہ کا پردام کے آنے کے بعد ٹوٹ گیا چودہ کا ٹوٹ گیا انیس کا ٹوٹ گیا بائیس کا ٹوٹ گیا تو چوبیس کا بھی چناؤ کا جب پردام آئے گا تو یہ جو سوارتھ اور ستہ کے لوگوں کا گڑ بندھن ہے یہ ابھی چوبیس کے پردام کے بعد ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ یہ گڑ بندھن سدھانتوں کا گڑ بندھن نہیں ہے یہ دیشیت میں کیا گیا کوئی گڑ بندھن نہیں ہے یہ صرف اور صرف ستہ کی پرابتی کا ایک پریاس ہے وہ لوگ تڑپ رہے ہیں ستہ ان سے دور دیرے دیرے دور چلی جا رہی ہے اس کو روکنے کا پریاس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرچم ہے وہ پورے دیش میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طریقے سے لہر آتا جا رہا ہے پورے دیش کے لوگ جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور مانی نریندر موڈی جی میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادی تنات جی میں جس طریقے سے لوگوں کا بھروسہ بڑا ہے ہاتھ دیش ان کے ساتھ ہے پردیش ان کے ساتھ ہے تو ایسے میں ان لوگوں کا گڑ بندھن بنے گا ٹوٹے گا بھی یہ بھی تین ہے پردام پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے بعد ان لوگ کہاں چلے جائیں خوصی سے تو بڑا خوش نظر آ رہے تھے سماجوادی پارٹی کے لوگوں کہہ رہے ہیں انڈیا کی جیت ہوئی ہے خوصی ایک اپچناو ہے خوصی کے جو پرتیاسی تھے وہ سپا کی سیٹ تھی سپا کی اپنی سیٹ بچا لیا ہے اتنا ہوا ہے پرتیاسی ہم سے جڑ چکے ہیں وہ ہمارے صدد سے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور وہ بہت بڑے نیتہ ہیں اپنے پارٹی کے تو مجھ کو لگتا ہے کہ ایک جیت کو پورے دیش کے پردام سے جوڑنا یہ آقلن گلت ہو جائے گا کچھ راجوں کے چناؤں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے ان کا پردام ہے پھر دوہزار چوبیس ہے ہر چناؤں میں ایسے ہی موہ کی کھاتے کھاتے دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو آکنٹ گالی دینے والے ایک دوسرے کی صبح سے شام تک کال اچھنا کرنے والے لوگوں کا کیسے گھٹ بندھن بنا ہے تو یہ ستہ اور سوارتھ کا گھٹ بندھن ہے جو دوہزار چوبیس کے بعد سمپون روپ سے بکھر جائے گا ایک موہن بھاگوات جی آئے تھے سنگ ساہ کی جو ہے پرمکھ ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور کہا کہ اب کی جو ہے وہ مسجدوں میں بھی جائیں گے اور جو مسلم سمودھائے خاص طور سے جو دور رہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اب کی اس پہ بھی فوکس کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے کہا کہ خالی ویچار دھارہ سپا بسپا کی نہیں ہوگی ہم ہر وقتی کو جوڑنے کا کام کریں تیکھئے اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ نریندر موڈی جی کی بات دیش کے پردھر منتری کی بات اگر آپ نے کبھی گوھر سے سنا ہوگا تو انہوں نے کبھی اس دیش کو جاتی اور دھرم کے نام پر بیواجت نہیں کیا انہوں نے صدو ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کی بات کرتے ہیں راسترواد کی بات آپ کریے گا تو اس راستر میں رہنے والا ہر وقتی اس کا حصہ ہو جاتا ہے جتنی بھی یوجنائے ہیں پردھان منتری آواز یوجنہ ہے وہ کسی بھی واد سے اوپر اٹھ کر اجولہ یوجنہ ہے ہر ماں کو ہر بہن کو جو اجولہ کا گیس کا کنیکشن ملتا ہے آواز ملتا ہے اس میں کسی کی جاتی نہیں پوچھی جاتی ہے رہڑی پٹری ٹھیلا بیوسائی ان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی یہ غریب اس دیش میں صرف دو طرح کی جاتیاں ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے ورطمان کی سرکار اسی دیش کو لے کے کام کر رہے ہیں کہ اس دیش میں غریبی کو مٹانا ہے کوئی غریب نہیں رہے گا دیش میں سب لوگ ایک جیسے رہیں گے برابر رہیں گے آپ نے دیکھا کہ ابھی پی ام بسکرما یوجنہ اٹھارہ ان ویدھاؤں کے لوگ رازگیر ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے ہمارے برطن بنانے والا کام کرنے والا آدمی جو کمہار ہوتا ہے وہ مسلمان میں بھی ہوتا ہے ہندو میں بھی ہوتا ہے ہمارا جو کسی بھی طرح کا میں نے آپ سے کہا کہ ناؤ دھوبی کمہار بڑھائی یہ کل اٹھارہ ویدھاؤں کے لوگوں کو مانی نریندر موڈی جی نے اس دیش میں ایک بہت بڑی سویدھا دیا وہ ان کی ٹریننگ کرائیں گے ٹریننگ کر آ کے پانس دن کی ٹریننگ ہو سات دن کی ٹریننگ ہو دس دن کی ٹریننگ ہو پرتی ایک دن کا پانس سو روپیہ ان کو ملنا ہے ایک مزدوری ان کی ہو گئی پھر ان کو بیس ہزار روپیہ کا ٹول کٹ دیا جائے گا ایک حلوائی اگر کھانا بناتا ہے تو اس کو حلوائی میں مطلب کڑاہی سے لے کے پونا کلچھل سے لے کے وہ سارے آزار دیے جائیں گی رازگیر ہے تو رازگیر کا کام کرنے میں جتنے آزار ہیں اس کو مفت میں ٹول کٹ دیا جائے گا اس کے بعد اگر وہ استھاپیت ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اور بڑے کام کرنا چاہتا ہے تو کیندر کی سرکار کے دورہ ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ اور تین لاکھ روپیہ کا پانچ پرتشت بیاج پہ یہ منمم بیاج ہے جس پر اس کو لون دیا جائے گا وہ اپنا کام اپنا روجگار کر کے وہ پیسہ لوٹے گا اس کے پہلے رہڑی پٹری بہوسائی کو آپ نے دیکھا کہ سرکار نے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چاہے وہ موموج بیچے چاہے چاومن بیچے چاہے سبزی کا ٹھیلا لگائے ہنڈے کا ٹھیلا لگا اس طرح کے جتنے لوگ دیکھتے تھے آپ کی یہ سماج میں لوگ جو قسطی یا بیاج کا کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے یہ کرزدار ہو جاتے تھے روج پہ پیسہ لے کے یہ کرزدار ہو کے ٹوٹ جاتے تھے یہ اپنا پیٹ نہیں بھر پاتے تھے آج سرکار ان کو بینا بیاج کا دس ہزار بیس ہزار اور تیس ہزار روپیہ اگر انہوں نے دس ہزار لیا اس طرح سے کروڑوں کی سنکھیا اس دیش میں بس کرما شرمک سممان یوجنا میں ہے دوسری یوجنا کا جکر ہم نے آپ سے کیا تو شرمک کے لیے کسان سممان نے دی کسان کی بھی کوئی جاتی نہیں ہوتی کسان صرف کسان ہوتا ہے جس کے پاس جمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پہ وہ کھیتی کرتا ہے ہندوستان کے تحاس میں پسلے ستر سالوں میں اس دیش میں لوگوں نے کسان کے نام پر رازنیت جرور کیا ووٹ لیا لیکن کسی نے کسان کو ایک روپے کی آرثک مدد آج تک نہیں دیا لیکن آج کسان سممان نے دھی ان کے کھاتے میں جاتی ہے مودی جی جب پچاس کروڑ کھاتے کھلے اس دیش میں جندھن کھاتے تو پورا دیش بیپک شالوچنا کر رہا تھا کہ یہ کھاتوں کا مقصد ہے سرکار گریبوں کا بھی پیسہ چھین لے گی لیکن آج ڈی بی ٹی کے مادیہم سے ایک کانونٹ اس کو نرسری میں پڑھنے والا گاؤں کے پرائیمری میں پڑھنے والے بچے کے گیاری سو روپیا بھی ڈی بی ٹی کے مادیہم سے ان کے ماتا پیتا کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا ہے ایک روپے کی چوری نہیں ہے پاردرشیتہ کا عالم یہ ہے کہ کسان سممان ندھی ہو شرمک سممان ندھی ہو وہ بدھوا پنشن ہو وکلانگ پنشن ہو جو آپ گریب کی کسی بھی یوجنہ کا چاہے آواز کا پیسہ ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں جاتا ہے پردھان منتری آواز یوجنہ مکھ منتری آواز یوجنہ کشانوں کی جتنی بھی یوجنائے ہیں چاہے ان کی پھسلوں کا بیما ہو یہ ساری ساری رقمیں سارے پیسے ان کے ایک کھاتے میں ڈی بی ٹی کے مادہم سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اتنی پاردرسی سرکار ہے غریبوں کی سرکار ہے اور اسی کے بھروسے چناؤ کا پڑا ماتا ہو تو جاتی کی رازنیت کرنے والی پارٹیوں کا تلسم ٹوٹتا جا رہا ہے اتر پردیش میں جن جاتیوں کے اپنے آدھار ہوا کرتے تھے جاتی کے نام پر برگرا کر اسی طرح سے اس دیش میں بھی مسلمانوں کو ڈھرا ڈھرا کے ڈھرا ڈھرا کے اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کا مطلب لوگوں نے بہت نقصان کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بڑے سچے مند سے اور اس دیش کی جو کیندر کی سرکار ہے وہ گریب کی بات کرتی ہے جاتی کا بٹوارہ سماپت ہو گیا ہے چھترواد جاتیواد ان کا سمول نست ہونے کے کگار پر ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ دیش ہیت میں راستر کے مددے پر اس دیش میں صرف اور صرف راستروادی جو سنتن کے لوگ ہیں وہ سبھی ایک ساتھ اس سرکار کے ساتھ ہیں بچیت کے لیے شکریہ دیا شنکر دیالیو جی کو سنا آپ نے بہت ساری باتیں کہی اور انہوں نے بہت ہی اسپسٹ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے وہ سبھی کے ساتھ ہے جو دوسرے دل ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کا کام کیا اور یہ سرکار سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے کیمروین نکھل کے ساتھ سیما ابن نقوی بھارت سمچار لکھنا ہو